شاہ محمد کی نا اہلی کا معاملہ شاہ محمد کی جانب سے اہسن بھون ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اسی پر بات کریں گے نمائدہ دنیا نیوز آمر سعیدہ باسی سے جو آمر بتائیے گا اس حوال اس سے دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ خیبر پختنخواہ شاہ محمود کی نا اہلی کا پیصلہ موطل کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس جیسٹس رتمین اللہ نے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو نا اہل قرار دیا گیا تھا شاہ محمود کو اس پیصلے کو موطل کر دیا ہے شاہ محمد کی جانب سے اہسن بھون ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اور اس موقع پر ان کی طرف سے استعداد کی گئی کہ جو الیکشن کمیشن نے حکم نامہ جاری کیا ہے اس میں قوائد کے خلاف پردی کی گئی ہے اور اس میں رولز ان پروسیڈرز کو پالو نہیں کیا گیا اور اجلت میں یہ فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے لہٰذا الیکشن کمیشن کے اس حکم نامے کو موطل کر دیا جائے اور عارضی طور پر ریلیف فراہم کیا جائے جس سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اتفاق کیا اور عبوری حکم نامے میں اور عبوری فیصلے میں ریلیف دے دیا ہے اور جو نا اہلی کا فیصلہ ہے اس کو موطل کر دیا ہے شاہ محمد کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ساتھ میں الیکشن کمیشن سمیت دمام فریقین کو نوٹسز جاری کر کے گیارہ پروری تک جواب طلب کر لیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو شاہ محمد کی الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کی حد تک فیصلہ موطل کیا ہے ناہلی کی حد تک دیگر جو ابزرویشنز ہیں ان کی حد تک الیکشن کمیشن کے جو حکم نامہ برقرار رہے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر کے گیارہ پروری تک جواب طلب کر لیا ہے جی آمر سیدہ باسی بہت شکریہ آپ کے تفصیلات سے آگاہ کیا خیر برا پختونخواہ کے صوبائی وزیرے ٹرانسپورٹ شاہ محمد کی ناہلی کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کر دیا